بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ گڑھ والے چاول کی رشتی شیئر کر رہی ہوں گڑھ والے چاولوں میں جتنے چاول لیتے ہیں اتنا ہی گڑھ لیا جاتا ہے ایک کلو چاول بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک کلو گڑھ چاہیے اور اس میں ایک گلاس پانی شیرہ بنانے کے لئے چاہیے ہوگا ایک کپ پوائل ایک کپ دودھ پانچ سے چھے سبز الائچی ایک دارچینی کا ٹکڑا ایک بادیان پھول چار سے پانچ لونگ ایک چائے کا چمچ سونف دس سے بارہ چھوارے ان کو بوائل کر کے کٹ لیا ہے آٹھ سے دس بادام اور تھوڑی سی کشمش چاول بھی گو کے رکھتی ہیں سب سے پہلے شیرہ ریڈی کریں گے گڑھ کو توڑ کے دیکچی میں ڈال دیں گے اور اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے پانی بہت احتیاط سے ڈالنا ہے زیادہ پانی نہیں شامل کرنا کیونکہ اس سے پھر شیرہ زیادہ ہو جائے گا تو چاول بوائل کیے ہوں گے تو وہ پھر شیرہ اس میں نمی سی رہ جائے گی شیرے کی وجہ سے ایک چھوٹ کی نمک ڈالیں گے اور جب بھی گوڑ کا شیرہ تیار کریں اس میں نمک لازمی شامل کریں یہ ایک ٹیپ ہے اس سے شیرہ بہت اچھا بنتا ہے شیرہ ریڈی ہو چکا ہے اور ادھر چاول بوائل ہو رہے ہیں چاول بہت احتیاط سے بوائل کرنے ہیں بلکل سخت بھی نہ رہ جائیں اور حلوہ بھی نہ ہو جائیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے شیرے کو چھان لیں گے یہ دیکھیں شیرے میں اوپر ذرات آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ گوڑ میں کنکر ذرات وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے چھانا ہے تو اس میں اوپر آگئے ہیں چلنی میں چاول بوائل ہو چکے ہیں اور دیکھیں کس طرح کھلے کھلے سے ہیں اور سوفٹ بھی ہیں لیکن حلوہ نہیں ہو گئے اسی طرح سے بوائل کرنے ہیں چاول آپ نے دیکھ چی میں آئل ڈالیں گے اور اس میں جب آئل ہٹ اپ ہو جائے گا سبز الائچیاں لونگیں دارچین نی اور بادیان پھول ڈال دیں گے الائچیاں کرکڑائیں گی تو اس میں سونف شامل کریں گے اب اس میں سونف شامل کر دیں گے اور سونف کو بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا اس کا کلر چینج ہوگا اور خوشبو آنے لگی گی اچھی سی تو پھر اس میں ہم شیرہ شامل کریں گے سونف کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے شیرہ شامل کر دیا ہے اس کو ایک سے دو منٹ پکنے دیں گے شیرے کو ایک سے دو بال آئیں گے تو اس میں ایک کپ دودھ شامل کر دیں گے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو بھی مزید دو سے تین منٹ پکنے دیں گے شیرے میں دودھ ڈالنے سے گھڑ والے چاولوں میں بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اور بھی زیادہ لذیذ اور ذائقہ دار بنتے ہیں آپ ٹرائی کر کے دیکھیں یہ ایک سیکرٹ ٹپ ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں گھڑ والے چاولوں کی اب اس میں چاول شامل کر دیں گے اور بہت احتیاط سے چاول شیرے میں مکس کریں گے تاکہ چاول ٹوٹنے نہ پائیں چاول مکس کر کے اس کا شیرہ ڈرائی ہونے کا ویٹ کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ میں چاول شیرے کو سوک کر لیں گے اور اب اس کو گارنش کریں گے کشمش بادام اور چھواروں سے اور پندرہ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ڈکن کو ہٹا دیں گے گھڑ والے چاول ریڈی ہیں دیکھیں کیا خوبصورت لکھ ہے گھڑ والے چاولوں کی کشمش بادام اور چھوارے کیا مزے کے لگ رہے ہیں ضرور ٹرائی کریں آپ اس ریسپی کو گھڑ والے چاولوں کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں گھڑ کے چاولوں کے شکین افراد کے لیے ایک بہترین ریسپی ہے دیکھنے میں اتنے مزے کے لگ رہے ہیں تو کھانے میں کتنے لزیز ہوں گے تو آپ ٹرائی کریں اس ریسپی کو ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ